اسلام علیکم صلات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوشحامدید کہتا ہوں دوستو جوازات نے فائنل ایکزٹ کے بارے میں ایک اہم خبر شیر کی ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے شیر کرتا ہوں جس کا جاننا غیر ملکی افراد جو کے مملکت میں موجود ہیں بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ بہت سارے افراد لاعلمی کی وجہ سے مشکلات میں گھر جاتے ہیں پلیز میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں جس میں اہم ترین معلومات میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ نے میرے چینل صلات مستقیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی میری ویڈیوز کو لائک لازمی کرے گا دوستو جو تفصیلات ابھی آئی ہیں فائنل ایکزٹ کے بارے میں وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب سے فائنل ایکزٹ جائیں گے ان کے لیے جوازات نے کچھ اہم رول ڈیسائٹ کر دی ہیں اہم قوانین بنا دی ہیں اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے تو بھاری جرمانے کے حق دار کلائیں گے تفصیلات کے مطابق وہ تمام افراد جن کا فائنل ایکزٹ ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو جس ڈیٹ سے وہ ایشو ہوا ہے دو مہینے کے اندر اندر انہیں مملکت کو چھوڑنا ہے اگر وہ دو مہینے کے اندر اندر مملکت کو نہیں چھوڑتے ہیں تو ان پر بھاری جرمانے کر دیے جائیں گے جو کہ تیس سے چالیس ہزار ریال بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں اریسٹ کر کے جیل میں منتقل کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین جو خبر اسی میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو مہینے کے اندر یہ فائنل ایکزٹ جو کفیل یا کمپنی لگاتے ہیں وہ کفیل اور کمپنی چاہیں تو اسے کینسل کروا سکتے ہیں اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں یاد رکھی گا کہ دو مہینے جو فائنل ایکزٹ ویزا لگنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں اس میں اپنے پورے ڈیوز کلیر کریں ہر طرح کی جو بھی تمام کنڈیشنز ہیں اسے پورا کریں اگر آپ نے کلیرنس سیٹیفکیٹ کہیں سے لینا ہے پولیس سے لینا ہے ایکسپرینس سیٹیفکیٹس لینا ہے وہ تمام کے تمام اپنی کمپنی اور پولیس ڈیپارٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جوازات نے مزید بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جن کے پاسپورٹ پر مزید افراد ایڈ ہوتے ہیں جیسے کوئی اگر کوئی شخص ہے اس نے اپنی فیملی بلائی ہوتی اپنے ساتھ تو وہ تمام افراد بھی اس کے کامے پر ایڈ ہوں گے یعنی اسی کے ذریعے اگر وہ خود فائنل ایکزٹ جاتا ہے تو اس کی پوری فیملی بھی فائنل ایکزٹ جائے گی یعنی کوئی بھی شخص جس کی فیملی اس کے ساتھ ہے وہ یا تو فیملی کو خود فائنل ایکزٹ جانے سے پہلے انہیں بھیج دے ورنہ اپنے ساتھ بھی لے کے جا سکتا ہے بہتر ہے کہ اسے اپنے جانے سے پہلے بھیج دے کیونکہ اس طرح سے بہت سارے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ایزیلی وہ ریزولف کر سکتا ہے دوستو یہ کچھ اہم معلومات ہی جو بھی آئی ہیں میں نے آپ سے شرک کی ہیں میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا السلام علیکم